اعذر باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے دوستوں نے سوال کیا جہاں پہ آپ سب نے آپ نے سب کے بارے میں بتا دیا جو جو مذاہب کے رہنماں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا تو یہ ایک ریگ ہے ان کے بارے میں بتا دیا بہت سارے ریگ ہیں میرا یہ موضوع ہرگز نہیں ہے لیکن علم کے لیے اور لوگوں کو پتا چال جائے کہ جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے پوچھا گیا یہ گوتم بودھ کون تھے ان کی حقیقت پر بھی روشنی ڈال دے تو انشاءاللہ آج ہم اس شخصیت پر بھی بات کرتے ہیں پچھلے میں نے بیانات میں بھی باقی کچھ مذہبی رہنماوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی تعلیمات بہت اچھی تعلیمات تھیں ان کی بری تعلیمات ہرگز نہیں تھیں اس لیے ہم ان کا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کسی بھی مذہبی رہنما کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ تعلیمات شیطانی ہے تو وہ شیطان کا چیلہ ہے اگر کسی بھی مذہبی رہنما کی تعلیمات رحمانی ہے ایمانی ہے بندے کی زندگی کو چینج کرتی ہے تو گویا جان لے وہ بندہ خدا کا دنیا میں نمائندہ ہے نبی بھی ہو سکتا ہے اولی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پچھلے زمانوں کے رہنماوں کی بات کروں جنہوں نے بڑے بڑے مذہبوں کی بنیادے رکھی ہوئی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کا نام گوتم بودھ ہے یعنی گوتم بودھ یہ ہندوستان کا ایک کہلے علاقے میں ہوا اور جس میں یہ پورا ایریا آتا ہے تو یہ گوتم جو تھا یہ بھی ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور ساری زندگی کہلے ایش و اشرت میں گزارنے والا وہ بادشاہ جس کا یہ بیٹا گوتم جوان ہوا لیکن جب یہ بادشاہ کے دربار میں جوگی آتے تھے رہب آتے تھے فقیر آتے تھے تو یہ ان کو دیکھتا تھا اور دیکھتا تھا اور ان کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ جوگی ہیں یہ جو فقیر لوگ آتے ہیں یہ سادو لوگ آتے ہیں یہ کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو گوتم بڑی بڑی دیر تک اس چیز کو سوچتا رہتا تھا بادشاہ کا بیٹا تھا شہزادہ تھا لیکن لگن تھی خدا کی طرف لگن تھی لوگوں کی بھلائی کی طرف تو اس وجہ سے اس کے دل کے اندر ایسا خوف خدا موجود تھا گوتم کے اندر وہ سالی سالی ڈا سوچتا تھا پھر ایک بار اس نے ایک فقیر سادو سے پوچھا آپ یہ چولا کیوں پہنتے ہو یہ گھر بار کیوں چھوڑا ہوا ہے یہ بڑے بڑے بال کیوں کیے ہوئے ہیں تو ان سادو جوگیوں نے بتایا کہ ہم ایشور یعنی اللہ کو پانا چاہتے ہیں ترہ کر کے اپنے آپ کو پھر رہے ہیں اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی اس نے کہا یہ سب کچھ ترہ کر کے خدا ملتا ہے کیا بادشاہ کے بیٹے کو خدا نہیں مل سکتا تو ان جوگیوں نے کہا کہ خدا کو پانا ہے جو ایشور کو پانا ہے تو ایشور قربانی مانگتا ہے ایشور اپنے نفس کی قربانی مانگتا ہے تو اس نے جب یہ سنا گوتم نے تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یقینا یہ رستہ سچا ہے لیکن گوتم جو درد رکھتا تھا نا اس کا درد یہ تھا کہ گوتم بود یہ چاہتے تھے ان کا یہ درد تھا دل کا کہ گوتم بود یہ چاہتے تھے لوگوں کی غربت ختم ہو جائے اور وہ خود بھوکا رہ کر لوگوں کی بھوک کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بھوک کتنی بری چیز ہے بھوک آج بھی دیکھ لیں بھوک بندے مروا دیتی ہیں یہ آج جو ہمارا حال ہے معاشرے کے اندر بھوک کی وجہ سے روزانہ ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں لوگ غلط کام کرنے پر مجبور ہیں بھوک کی وجہ سے لوگ زلط کا اپنا آپ بیچنے پر وہ لوگ لگے ہوئے یہاں تک اپنی غیرت تک بیچ دیتے ہیں ایسے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا یہ بھوک بڑی بری چیز ہے اللہ ہم سب کو غربت سے بچائے بھوک سے بچائے تو یہ بھوک کا اندازہ جو تھا نا یہ گوتم بود کو تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے دربار میں دیکھتا تھا کیسے لوگ آتے تھے اور بھوک کی خاطر اپنے پیٹ کی وہ کہلے پیاس اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر وہ لوگ بادشاہ کا ہر طرح کا کام کرتے تھے گوتم ابھی جوان ہوا تھا اور گوتم کے دل میں تھا میں یہ کام خود کروں گا یعنی بھوکا رہ کر دیکھوں گا کہ بندے کے اندر طلب کیسی پیدا ہوتی ہے اور یہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ بھوک جو ہوتی ہے وہ بندے کے اندر سوس پیدا کرتی ہے روحانیت پیدا کرتی ہے اور زیادہ کھا لینے سے بندے کا نفس موٹا ہوتا ہے یعنی نفسانی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں بندے کا نفس گناہ کرنے کو کرتا ہے اس وجہ سے جب اس کے اوپر یہ چیز آشکارہ ہوئی اس نے کہا گوتم بھوک صاحب نے کہا کہ میں اپنے اس چیز کی نفی کروں گا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جوگی رانگ کا لباس جوگیا لباس وہ پینا یعنی وہ جو فقیرانہ لباس تھا وہ پینا اور اپنے گلے میں مالہ ڈالی اور گھر کو بیوی کو خیر باد کہہ کر وہ اپنا بادشاہت کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا اور گوتم بھوک نے پھر ساری زندگی جنگلوں میں مارک کیا اور کیا کیا خود بھوکے رہتے تھے اور بھوک میں رہ کر لوگوں کی بھوک کا احساس پیدا کیا اور لوگوں کو پھر ایسی تعلیمات اپنی کتاب بھوک میں دی بھوک کہتے ہیں کہ اکل آ جانا اس میں روشنی آ جانا گوتم بھوک جب اکل میں روشنی آئی تو اس کو گوتم بھوک کو یہ جب چیز کا شعور ملا تو اس نے پھر اس چیز کو عام کرنا شروع کر دیا اس چیز کو یعنی کس چیز کو کہ لوگوں کو تبلیغ کی کہ لوگوں کی بھوک کا احساس کرو ایک دوسرے سے پیار کرو انسانیت کا درس دیا آج بھی ہم اگر بھوک مت مذہب پڑھتے ہیں تو یہ انسانیت پر بڑا زور دیتے ہیں تو گوتم نے بھی یہی ساری زندگی اپنی جنگلوں میں گزاری اور ایک باکرامت شخصیت ہو کر گزاری اور میں بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گوتم کے بارے میں بھی بہت سارے محققین مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ گوتم بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے کیونکہ گوتم کی ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں وہ پیغمبرانہ تعلیمات ہیں وہ نبیوں جیسی تعلیمات ہیں وہ اللہ کے سالحین جیسی تعلیمات ہیں اگر ہم گوتم کی کتاب پڑھتے ہیں اب تو نیٹ پر ہر چیز یوٹیوب پر موجود ہے آپ لوگ کہیں گے یہ آپ سب کوئی کیا باتیں کری جا رہے ہیں میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا ہے ہر چیز کی تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے ہم ان لوگوں کو صرف ڈریکٹ بھرا کہنے کی بجائے ہم خود ریسرچ اور تحقیق کیوں نہیں کرتے اللہ نے قرآن میں فرمایا تتفق کارون انسان فکر کرنے والوں میں ہے یہ نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتا ہم صرف کیا کرتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر ہر ایک کو کافر کافر کر کر اس کو جہانمی کہہ کر ہم جان چھڑا کر خود ایک جنتی بندے بار جاتے ہیں ایسے جنتی بندہ کوئی نہیں بنتا میرے نبی نے رشاد فرمایا کسی کے جھوٹے خدا کبھی جھوٹا نہ کہنا کسی کو یعنی کے مطلب یہ برا نہ کہیں ان کو جب تک آپ ان کے بارے میں مکمل طور پر جان نہ لیں اور یہ ہمارے نبی سے ہزاروں سال پہلے ہوا ہے گوتم ہزاروں سال پہلے گزرا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی بھی کتابوں میں میں نے خود پڑھی ہے بودمت کے اندر کہ گوتم ایک باروب شخصیت تھا بادشاہ کا بیٹا تھا اور یہ فقیرانہ زندگی وسر کرتا تھا بادشاہت کو ٹھوکر مار دی تھی اور بھوک رہ کر بھوک مارک کیا اور لوگوں کو کہلے انسانیت کا درس ساری زندگی دیتے رہیں باق رامت تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرید نے آ کر حضرت سے کہا حضرت بارش کی بڑی ہی ضرورت ہے تو حضرت بارش چاہیے ذرا توجہ فرما دیں اس وقت ابھی وہ بات کر کے تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا ندی کے کنارے جا رہے تھے آپ نے صرف توجہ کی اس کی طرف اور توجہ کر کے وہ کہتے ہم نے ندی پار بھی نہ کی تھی آسمان سے باران رحمت نازل ہو گئی یعنی یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مستجاب دعا تھے ان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا اور میں گوتم کی شخصیت سے اس وجہ سے بڑا حیران ہوں گوتم نے جو انسانیت کا درس دیا ہے ساری زندگی کہ بھوکے لوگوں کی خیال کرو کسی انسان کو دکھ اور تکلیف نہ دو کسی کو برا نہ کہو اپنے آپ کی بھوک رہ کر اور پھر اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے تھے ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں ہر وقت جوگا یہ ایسے بیٹھ کر وہ مراقبے کی صورت میں بیٹھا رہا کرتے تھے اور وہ مراقبے میں کیسے بیٹھتے تھے بھلا ان کے گروہ نے ان کو ایک اسم دیا ہوا تھا ایک نام دیا ہوا تھا وہ اس کے تصور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اللہ اکبر خدا کا کوئی ایسا اسم گوتم بدھ کو مل گیا تھا جس کے تصور نے ان کو بدھ مت کر دیا تھا میں نام آپ کو بتاتا ہوں یہ بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن اس کو گوتم کو بدھ مت بنا دیا گیا اور پھر اس گوتم بدھ نے پوری دنیا میں انسانیت کا پرچار کیا ہزاروں لوگ اس سے فیض یاب ہوئے اس نے پھر ساری زندگی فقیرانہ زندگی گزاری اور زیادہ ترنا وقت مراقبے میں گزارتے تھے گروہ یہ گوتم بدھ صاحب مراقبہ آنکھیں بند کیے ہر وقت کسی خدا کے اسم میں مہو رہتے تھے یہ ان کی عادت تھی ہر وقت ہی مراقبہ کیا کرتے تھے آج بھی وہ جو لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جپانی یا چینیز لوگ بیٹھ کر جو اس کے مذہب کے لوگ ہیں بدھ مت کے وہ بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں یہ مراقبہ ہوتا ہے اپنے خیال کو کسی اسم پر کسی چیز پر پورے کا پورا جمع دینا پھر اپنے اندر سے پاوروں کو اکٹھا کرنا اور اس پاور سے کام لینا تو یہ ہپناٹائزیم چولزیم وغیرہ اس کے بارے میں رحمت اللہ نے بڑی ڈٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل یہ علم حق اور سچ ہے اور پھر میں یہ بھی بتا دوں گوتم بدھ کے بارے میں ہمارے مسلمان علماء کی رائے ہیں کہ یہ نبی ہے میں نے کہتا کوئی مجھ پر فتوہ لگانا شروع کر دے یہ یہ نبی کہہ رہا ہے میں نبی نے کہتا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو لیکن میں ان کے بارے میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گوتم بدھ بھی نہائیت شریف النفس بندہ تھا اور فقیر بندہ تھا اور ساری زندگی بھوکا رہ کر گیان کیا اپنے نفس کی مخالفت کی اور ان کی کتابیں پڑے انہوں نے بھی ایک اللہ کی دعوت دی اور خود خدا کا ایک نمائندہ بن کر انہوں نے تبلیغ کی اب اس کے بعد ان کے بتوں کو بنا کر پوجا کرنے لگے یہ جو کرنے یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے جو بلکل یعنی کہلیں ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے جو لوگ اب اس کو پوجھنے لگے ہیں بلکہ گوتم کی یہ ہرگز ہرگز بھی تعلیم نہیں تھی کہ مجھے پوجھنا وہ ایک اللہ کی بادت کرتا تھا گوتم بدھ تو گوتم بدھ صاحب جو تھے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ گوتم بدھ کے بارے میں ان کی کتاب بدا اور بودمت میں میں نے خود ان کی کتابوں میں یہ بات کو پڑا میں پھر بتا دیتا ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو بھی ایسی باتیں ہوں لیکن گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی کتاب بودمت میں یہ چیز موجود ہے بدا کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ گوتم کہتا ہے کہ ایک دن میں آنکھیں بند کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مراقبہ کر رہا تھا اور میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ مجھے کب قبول کیا جائے گا مجھے کب قبول کیا جائے گا یہ بات میں سوچ رہا تھا گوتم کہتے ہیں کہ میں مراقبہ کر کے حالت استغراق میں بیٹھا تھا اور میں لگا ہوا تھا کہ مولا خداوندہ اکبر میرے اللہ مجھے کب فقیری ملے گی اس رستے کا جو ہے مقام اور منزل اور مور کب لگے گی مجھ کو گوتم کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے آپ چاہے بدل دیا ہو لیکن اگر آپ پرانی کتابیں ان کی پڑھتے ہیں ان میں موجود ہے یہ چیزوں کے حوالے مل جاتی ہیں گوتم نے کہا کہ یا اللہ مجھے کب فقیری ملے گی یہ دل میں گوتم کر رہا ہے اور گوتم بود وہ جو تھا وہ ایک مراقبے کی حالت میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا گوتم بود کہتے ہیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے سورج کی طرح چمکتا ہوا ایک ببر شیر رونما ہوا اور ببر شیر رونما ہوا کہ جس کے اوپر ایک ایسی ہستی جلوا فیروز تھی کہ میں نے ایسی نورانی ہستی کو کبھی نہیں دیکھا ایسی نورانی شخصیت کو کبھی نہیں دیکھا وہ ایک روح تھی جو شیر پر سوار تھی میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں وہ تو اپنی زبانے میں بھگوان یا دیوتا کہتے تھے کہ آپ کون ہیں میں آپ کو اس ساری چیزوں کا اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں لیکن وہ جو وہ تو کہتے تھے ایشور بھگوان تو کون ہے اور یہ سوریہ پر شیر پر بیٹھ کر آیا ہے اور سورج کی طرح یعنی سورج کی طرح روشنی ہے تو آپ کون ہو تو وہ پاکیزہ وہ مقدس وہ نورانی روح بولی کہ میں اس یہوہ کا خدا کا شیر ہوں میں خدا کا شیر ہوں اللہ اکبر اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے مہر کر دوں تجھ پر مہر لگا دوں اور تجھ کو خدا کی بارگاہ میں مقبول کروا دوں تو گوتم بد کہتے ہیں وہ شیر پر سوار ہونے والا نورانی شخصیت والا بندہ جس نے کہا کہ میں اس عیشور کا شیر ہوں اس لیے آیا ہوں کہ تجھ کو مہر لگا دوں تو میں نے اپنا سر جھکا دیا تو اس شخصیت نے مجھ پر مہر لگا دی تو جب مہر لگائی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام ایلی ہے یا ایلیا ہے یہ لفاظ ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور پھر گوتم کہتے ہیں میں نے ان کو سلام پیش کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو قبول عیشور نے مجھ کو قبول کر لیا اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسلمانوں کی کتابوں میں سے تو نور کی طرح سورج کی طرح چمکتا ہوا جو شخص ہے وہ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلوہ علیہ وسلم کا بھائی حضرت علی شہر خدا ہے اللہ اکبر میرے نبی کا مقام تو وراع الورا ہے کملی والے کا مقام تو وراع الورا ہے ارے ان کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ یہ سابقا جو اتار ہے ان کو مہر لگانے کی ڈیوٹی اللہ نے ان کو دیے تو وہ مولا علی شہر خدا علیہ السلام جو خدا کے شیر ہیں شیر بھی دکھایا گیا نورانی شیرہ بھی دکھایا گیا اور کہا کہ میں خدا کا شیر ہوں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تجھے مہر لگا دوں اور یہ بات اب جا کے پتا چلی جب غوث پاک سید عبدالقادر جلانی کی زندگیاں پڑی یا دیگر اولیاء کی انہوں نے فرمایا کہ باطنی طور پر یہ تو سلطان بہو نے بھی فرمایا کہ باطنی طور پر مولا علی شہر خدا سورج کی طرح چمکتے ہوئے شیر پر سواری کرتے ہوئے حضرت شریف لاتے ہیں اور آ کر مہر بھی لائت لگا دیتے ہیں اللہ ہو غنی یہ بات گوتم بودھ کی کتابوں میں بلکل موجود ہے انہوں نے اس کو تھوڑا چینج یہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی خدا کا کہلو کوئی اکس تھا خدا یا وہ تو یہ بھی کہتے کہ عشور خود اترا تھا یا وہ یہ کہتے ہیں وہ عشور کا کوئی بہت پیارا تھا جس نے کہا میں خدا کا شیر ہوں تو اس نے آ کر ہمارے گوتم بودھ کو مہر لگائی ہے ہماری اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلوہ علیہ وسلم وسیع رسول ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ بے شک جنہوں نے سابقہ انبیاء اور اولیاء کو فیض عطا فرمایا ان کی مرادوں کو پورا فرمایا اللہ تعالیٰ کی دیوٹی دی یعنی ان کو مہر لگا کر آئے تو یہ گوتم بودھ کے بارے میں کتابوں میں بے شک لکھا ہوا ہے گوتم بودھ کے بارے میں بہت سارے اسلامی سکالر کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے میں نہیں کہتا لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں جب اس فقیر نے پڑا تو وہ نہائیت ہی فقیر بن دے تھے اور بھوک رہ کر لوگوں کی بھوک کا احساس کرنے والے باقرامت بن دے تھے ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں ہو سکتا ہے وہ ولی ہوں جو بھی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہے اور ہر قوم کی در در سنانے والا آیا ہے ہم نے ان کی تعلیمات سے غور کرنا ہے کہ تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں اور تعلیمات یہ گوتم بود کی کہہ رہی ہیں کہ مجھ کو کسی شیر خدا نے آ کر مورے ولایت لگائی ہے جو ابھی مہر ہے وہ مجھے لگائی ہے تو گوتم بود جو ہے یہ ایک نہائیت ہی کہلیں غریبوں کی مدد کرنے والا فقیر بندہ ہے جس کو مولا علی شیر خدا نے انام دیا ہے مہر لگائی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے خداوند اکبر ہمیں بھی سمجھ اور بوج عطا فرمائے اور ہمیں بھی اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کی غلامی عطا فرمائے وما لئینا اللہ البلاغ المبین